ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے بہت یونیک آئیڈیا لے کر حاضر ہوئی ہوں تو ہمارے جو ہے جو پہلے کے ویور ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہم جو ہے ایک ہی فیبرک کے ساتھ جو ہے اتنی ساری چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں ایک سوٹ میں نے کھریدا تھا اس میں سے میں نے جو ہے ایک ڈریس بھی ڈیزائن کیا ہے اور اس طرح سے ہم نے جو ہے کچھ چیزیں نکالی ہیں ابھی ہم نے جو ہے ایک اور ڈریس جو ہے دیزائن کرنا ہے تو اس طرح سے میں نے جو ہے فیبرک لے لیا اس کی جو لیندھ ہے تقریباً نائن انچ ہے اور اس کی جو چڑائی ہے تقریباً سکس انچ ہے اس طرح سے میں نے اس کو لے لیا اور یہاں سے ہم نے اس کو فولڈ کر لیا چار تین سائٹوں سے اور ایک سائٹ جو ہے ہم نے اس طرح سے چھوڑ دینی ہے اس کو کیا کرنا ہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح سے ہم نے کوئی بھی پائپ لینا ہے اور اس طرح سے کرتے ہوئے ہم نے جو ہے اس کو ایک بار فولڈ کرنا ہے اور ایک بار فولڈ کرنے کے بعد اس کو دو بار فولڈ کر لیں گے ایک بار اور فولڈ کر لیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم نے جو ہے سٹیچ لگا لینی ہے اور یاد رہے یہ سٹیچ جو ہم نے لگانی ہے یہ اس پائپ کے اوپر ہی آنی چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا پائپ جو ہے نکلے گا نہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جھنڈے جب ہم لے کے آتے ہیں تو دو مٹ بعد ہمارا جو ہے پائپ وہ نکل جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کے جو بچوں کے جھنڈے بلکل اچھے لگیں گے اور جو ہے بار بار اس کا پائپ بھی نہیں اترے گا اور بہت ہی کم بجٹ میں آپ جو ہے گھر پر اس طرح سے جھنڈے بنا کر دیں اپنے بچوں کو ٹھیک ہے تو جی آج کا ہمارا جو دوسرا آئیڈیا وہ اس طرح سے ہے آپ نے جو ہے خالی بوٹل لے لینی ہے اس طرح سے اس طرح سے آپ نے جو ہے چاکو کو گرم کر لینا ہے اچھی طرح سے اور پھر اس کے اوپر اس طرح سے چلائیں گے تو آپ کی جو ہے ایزیلی یہ بوٹل جو ہے علیدہ ہو جائے گی اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کینچی کے مدد سے اس کو درمیان سے کٹ لگا لینا ہے اور پھر اس طرح سے ہم جو ہے اس کو کٹ لگاتے ہوئے دوسری سائیڈ پر اس کو یہ جو ہماری لائنسی اس کے اوپر نظر آ رہی ہے آپ اس لائن کے اوپر اس کو جو ہے کٹ کر لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو ہے سیدھی آئے گی اگر آپ کے پاس اس طرح کی بوٹل نہیں ہے تو آپ جو ہے نشان بھی لگا سکتی ہیں جتنا بھی آپ کو چاہئے تو اس طرح سے میں جو اس لائن کے اوپر اوپر اس کو جو ہے کٹ کر لوں گی تو میرا جو ہے بلکل برابر آئے گا تو اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اور اس کو جو ہے اس طرح سے بہت ہی اچھی ہماری چیز بن کر ریڈی ہونے والی ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھیں اس طرح سے نوف کوسٹ آپ جو ہے گھر پر بچیوں کر لیں گے اس طرح سے چیزیں بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو لے لیا اب ہم اس کے کو کیا کریں گے اس طرح سے فورڈ کرتے ہو وے ڈبل کر لیں گے ڈبل کرتے ہو وے ہم نے اس کا سائز کر لینا ہے جتنا بھی ہمارا سائز آئے گا ہم نے اس کا درمیان بناتے ہو اس کو جو ہے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے جو لوگوں ہمارے چینلن پر نئے ہیں چینلن کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر پسند آئے تو آپ نے پیارا سا لائک ضرور کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو درمیان سے کٹ لگا لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے ایک فیبرک لینا ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور لیندھ بھی اس کی بتا دیتی ہوں اس طرح سے آپ نے لیندھ میں آپ نے اپنی مرضی کے حساب سے جتنی چونٹس دینی ہے اتنا آپ اس کو فیبرک کو بڑھا کے رکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے میں نے ساڑھے پانچ انچ تک اس طرح سے بڑھا لیا ہے آپ 6-7 انچ تک اس کو بڑھا سکتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے اس کو کر لیا اب اس کی چڑائی ہے میں بھی آپ کو بتا دیتی دیکھیں دیکھیں 1.5 انچ تھوڑی سی کام ہے اور اس کی تقریباً 4 انچ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے دبل فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے فولڈ کرتے ہو اس کو ہم نے سلائیاں لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سائیڈوں پر سلائیاں لگا لیں گے یہاں سے لیتے ہوئے یہاں تک ٹھیک ہے اور ایک سائیڈ ہم نے اوپن رکھ لینی ہے دونوں پٹیوں کو اس طرح سے ریڈی کر لینا ہے ریڈی کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے میں نے اس کو سلائی کر لیا تھا اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے کسی بھی چیز کی مدد سے آپ اس کو سیدھا کر لیجئے اور اس کو سیدھا کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں آگے آپ نے کیا کرنا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو سیدھا کر لیا اس کی جو کورنر ہے وہ اچھی طرح سے باہر نکال لیں اور اس کو اچھی طرح سے پریس لگانی ہو تو پریس لگا لیں تو اس طرح سے اس کو پریس لگاتے ہو بھی آپ نے اس کو بٹھا لینا ہے اور پھر اس کو بوٹل کٹ کی اس کو ہم نے یہاں پر اس کے اندر اس طرح سے گزار لیں گے اس کے اندر ڈالتے ہوئے اس طرح سے ہم نے اس کو ریڈی کرنا ہے تو ہمارا بہت بیوٹیفل بینگل بن کر ریڈی ہو جائے گا اس طرح سے ہم نے اس کو اندر تک لے جانا ہے یہاں تک اور درمیان میں جو ہمارا ایکسٹرا فیبرک ہوگا اس کی ہم نے کر لینا ہے یہاں سے میں آپ کو لوگ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایک بار فولڈ کرنا ہے پھر دوسری بار اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر سٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہے ہنڈ سٹیچ آپ اس کو کر لیں کیونکہ بوٹل ہے نیچے آپ اس کے اوپر سلائی نہیں لگا سکتی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو ہنڈ سٹیچ کر لیں تو ہنڈ سٹیچ کر کے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے تو جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے تھوڑی داگے کی مطلب سے آپ نے اس کو یہاں سے پکا کر لینا ہے چونٹ یہاں ہے اس کو سیٹ کرتے ہوئے اس طرح سے ہم سلائییں لگا لیں گے ٹھیک ہے ساری سلائییں اس طرح سے لگاتے ہوئے ہم نے چونٹ تو جی اس طرح سے ہم نے اس کے ریٹی کر لیا اب ہم نے اس کے اوپر موٹی بھی اٹیاج کر لینے ہے اور اس طرح سے کرتے ہوئے اب ہم اس کے اوپر ٹیچ بٹن بھی اٹیاج کر لیں گے تو جی جن لوگوں نے ہماری پیچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی وہ جا کر دیکھیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو اس طرح سے ہم نے موٹی کی پہلے ایک لائن لگا کر ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو اندر سے پکا کر لیا اور اس طرح سے کرتے ہوئے اب ہم نے یہاں پر سٹیچ کر لینے ہے ٹیچ بٹن اور اس طرح سے اب ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے لینا ہے اور اگر آپ چاہتی ہیں تو ایک بھی لگا سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو دو دو بھی لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے اپنا سائز کرتے ہوئے آپ نے جس سائز میں بھی رکھنا ہو وہاں پر آپ نے لے کے جانا ہے اور اس طرح سے ٹیچ بٹن اٹیاج کر لینا ہے تو بہت بیوٹی فول ہمارا بینگل بن کر ریڈی ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے دو دو بینگل ریڈی کر لیے ہے بہت بیوٹی فول بینگل بن کر ریڈی ہو گئے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ایک پیارا سا لائک کر دینا ویڈیو کو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہاں پر دبل ٹیچ بٹن اٹیاج کر لیے تھے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ